صحافی اور سماجی خدمت گزار وقع رزوی کی کتاب میرا نظریہ میری بات کی رسمی جرہ آٹھ مئی دوہزار بائیس کو کیفی آزمی اکیڈمی ہال میں منقد ہوئی جس میں سابق گورنر اتر پردیش رام نائک کیمنٹ میسٹر آشیش پٹیل کے علاوہ ڈاکٹر امار رزوی پروفیسر شارب دولوی ڈاکٹر اسد اباس اور منیش شکلہ نے شرکت کی اس موقع پر فقار رزوی میموریل اسکولرشپ کے لیے منتخب گیارہ طلبہ کے ناموں کا بھی اعلان کیا گیا اس شاندار پروگرام کے نظامت پروفیسر سابرہ حبیب نے جام دی جبکہ تشکر کے کلمہ سمن زہرہ نے ادا کیے پیش خدمت ہے پروگرام کی تفصیلی ویڈیو ان کے لے کہ اس کتاب میں آئے ہیں وہ سارے میں نے پڑھے ہیں یہ سب پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ کتنا بڑا اس پرکار کا لے کھک ہے پترکار ہے اور ایسے پترکار کو میں سجدانجلی اپن کرنے کے لیے یہاں آیا وکار جی کا سارا جیون میں نے جو دیکھا ہے اور یہ بھاشاوں کا ملن کا جو کاری انہوں نے کیا مجھے لگتا ہے کہ آج کے بھارتی جیون میں بھاشا ویواد کے لیے نہیں ہے تو بھاشا سوواد کرنے کے لیے ہے اور سوواد سے وادے وادے جائے تی تتو بودا جو واد ہو گیا اس میں سے کچھ نکلنا چاہیے اس پرکار کا ایک ویکتیتور ہم نے دیکھا ہم نے ابھی ان کو کھویا ہے لیکن اس کتاب میں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو یاد کرتا رہے گا آپ کو پرینا دیتا رہے گا میڈم سب سے پہلے میں اوپ نامہ اکبار کے سب ہی جو ملکان ہیں ان کا دھنیوار دیتا ہوں کہ مجھے پہلی بار اتنی پرتشتھت اس میں بولنے کا موقع مل رہا ہے اور جیسے کسی جگہ کوئی بلب لگے ہوں سب کچھ لگے ہوں لیکن اس سے کرنٹ غائب ہو جائے اسی طرح سے وقار رزوی کی غیر حاضری جو ہے ہم لوگوں کو کھر رہی ہے وقار رزوی صاحب کا زندگی کا ایک مقصد تھا اور اس مقصد کو وہ لے کر چلے تھے لخنو شہر عجیب عجیب طرح کے تناؤ کا شہر ہے کہ یہاں بارہ ربیو اول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے محرم کتنی مشکلوں سے ہو پاتا ہے یہاں جو تناؤ ہے وقار رزوی کا نظریہ تھا اس تناؤ کو دور کرنا کبھی کسی کے لئے فون کر دو کہ یار وقار بھائی فلانا رائٹر ہیں ان کے لئے کچھ پروگرام کرنا ہے ہاں ہاں منیش بھائی اتنا مددگار آدمی میں تو ان کو بالکل چلتا پھرتا فرشتہ تسلیم کرتا تھا وقار بھائی کے زندگی میں تین مقصد تھے ایک مقصد تو یہ تھا کہ اردو کو فروغ دینا اور یہ وہ زبان ہے جو ان کے شاید دل کے بہت زیادہ عزیز تھی اس کے لئے بہت زیادہ کوششیں کی انہوں نے دوسرا جو میں نے پایا اور میں نے یہ دیکھا کہ جو ایک ڈاؤن ٹرارڈن طبقہ ہے ایک جو نشلا طبقہ ہے جو ایڈوکیشن سے محروم ہے ایڈوکیشن سے دور ہے کیسے ان کی ایڈوکیشن کا انتظام کیا جائے اس کے لئے بہت زیادہ کوششیں کی اور تیسری چیز جو ہم نے ان سے ڈسکشن میں پائی وہ یہ تھا کہ ان کا ویو یہ تھا کہ موسٹلی جو انٹر فیت یا انٹر بلیف آپس میں جو ڈسپیوٹس ہوتی ہیں وہ لیک آف کمیونکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں سب سے زیادہ مجھے وقاریزی صاحب کی جو بات پسند تھی وہ تھی ان کی ایمانداری ان کی بے باقی صحافت میں ان کا اخلاق لیکن وہ ایسا ایسا مسافر تھا جس کو سفر کرنا ہی ہے میل در میل کتنے راستے میں روڈے آئیں کتنی راستے میں پریشانی آئیں کتنے راستے میں تکلیفیں آئیں کتنے راستے میں لوگ جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں لیکن ان کو چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے دراصل لکھنو کو میں دو ہی شخصیت کی مناسبت سے سچ میں جانتا تھا جانتا ہوں ایک استاد محترم شاہید دولوی صاحب اور وقار بھائی بسد خلوص بسد احترام کرتی ہوں پھر ایک شام وقار رضوی کے نام کرتی ہوں عبادتوں کی طرح اپنا کام کرتی ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتی ہوں ڈائس پر ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں عوض نامہ ایڈوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ اور ایڈوکیشنل ونگ آب افنان گروپ کی طرف سے یہ پروگرام ہوا ہے میں گزارش کروں گی سمن زہرہ سے سمن زہرہ بکے پیش کریے رام نائک جی کو شاریب رودولوی صاحب کو جزا شاریب رودولوی صاحب کی خدمت میں بکے پیش کیجئے علیمہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی سینئر نیوروپ فیزیشن ہے ان کی خدمت میں نیہا پلیز منی شکلہ کی خدمت میں جو کہ جوائنٹ چیف الیکٹریل آفیسر ہیں ان کے خدمت میں ڈاکٹر امار ریزی آرش آئیے آیاں اب لاؤ میرا بکے لاؤ اوپر آو بیٹا تینکیو بیٹا شکریہ پہلے ماحول بنالوں تو کہوں پھول لفظوں میں سجالوں تو کہوں صرف کہنے سے کہاں بنتی ہے بات سے بات نکالوں تو کہوں آج ذکر نہیں ہوگا کیونکہ سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ جذبات ہیں خیالات ہیں یادیں ہیں تکلیفیں ہیں کچھ کھونے کا بہت بڑا غم ہے لیکن غم کو بہلانے کا طریقہ بھی خدا نے دیا ہے وقع ریزی کے بارے میں کیا کہا جائے کتنا کہا جائے مگر یہ ہے کہ تمام عمر کہا جائے یہ ایک ایسا انسان تھا جو زندہ تھا تب اس کے دشمن گنے چونے تھے لیکن دوست ہزاروں لاکھوں کے ہوتے یہ بڑی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ زندہ رہتے ہوئے اور اپنے حساب سے جو کہ آپ بہتر قوم کے لیے ملک کے لیے شہر کے لیے سماج کے لیے سمجھیں اس حساب سے کام ہے سب سے زیادہ مجھے وقع ریزی صاحب کی جو بات پسند تھی وہ تھی ان کی ایمانداری ان کی بے باقی صحافت میں ان کا اخلاق اور سب سے پہلے پتہ نہیں میں کہتی تھی کہ آپ چشمہ تو لگاتے نہیں لیکن آپ کی پہنی نظریں کسی میں کچھ ٹیلنٹ ہو آپ فوراں پہچان لیتے ہیں فوراں پہچان لیتے ہیں اچھا ان کو کچھ کہہ دو مسکرا کے میں نے ایک دن تو کہہ دیا کہ مسکرا کر وہ ٹال دیتے ہیں وجہ پوچھو جو مسکرانے کی ارے بھائی کسی نے کچھ کہا ہے آپ مسکرا رہے ہیں لیکن وہ ایسا ایسا مسافر تھا جس کو سفر کرنا ہی ہے میل در میل کتنے راستے میں روڑے آئیں کتنی راستے میں پریشانی آئیں کتنے راستے میں تکلیفیں آئیں کتنے راستے میں لوگ جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں لیکن ان کو چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے اور ہم لوگ بطنصیب اس لیے ہے کہ ہم نے ایسے انسان کو ایک انسٹیوشن کو ایک انجومن کو کھو دیا لیکن خوش نصیب اس بات کے ہیں کہ جو ان کے ساتھ سایہ بن کے رہے ہم لوگ تو ہیں لیکن تقدیس فاطمہ اور فروزی جو صرف پرچھائیں تھیں ہم ان کو چھیڑتے تھے کہ آپ کی بیوی کو دو باتیں آتی ہیں ایک آپ کے ساتھ چلنا اور مسکرانا اس مسکراہت اور چال کو انہوں نے تیف کر لیا اور انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا جو کہ گرنے ہی والا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے بچے ان کے ساتھ میں چلے ان کو ساتھ کے لے تو یہ نیک خواہشت یہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے نظام ہے کہ دنیا چلتی رہتی ہے لیکن جو ہاتھ سے خزانہ نکل جاتا ہے اس کا تاعمر افسوس رہتا ہے افسوس رہتا ہے تو میں واقعی نہ صرف دعا کرتی ہوں بلکہ تعریف کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی حوصلہ افضائی حمد افضائی ساتھ وہ تقدیس فاطمہ کو عرش مہدی رزوی کو سمن زہرہ کو ان کے جتنے رشتے دار ہیں بڑا لمبا چوڑا میں ان کو کہتی تھی روزی سے کہ تمہارے سسرال میں اور مہکے میں سب خوبصورت لوگی ہیں کیا وقع رزوی نے سوہمبر لگایا تھا کہ دیکھ کے خوبصورتی ان کا جواب صرف حسی ہوتا تھا صرف حسی ہوتا تھا تو یہ سب ہے یہ تھوڑا سمینے وقع صاحب کے لئے اب میں موسی رزا کو دعوت دوں گی ان کی جو کتاب ہے میرا نظریہ میری بات یہ کتاب نہیں ہے یہ موسی رزا کی عقیدت ہے محبت ہے ان کا خلوص ہے ان کا ساتھ ہے کہ انہوں نے اس کو انہوں نے جو کچھ وہ لکھتے تھے اداریہ اخبار میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان کا اس طرح سے مو ہوتا تھا اور تیز ذہین آنکھیں اور لگتا تھا کہ یہ انسان جو بولے گا تو کھرا کھرا بولے گا اور سچ بولے گا اور یہ نہیں سوچے گا کہ کسی کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے کیونکہ جان بوچ کے وہ نقصان نہیں پہنچاتا تھا وہ خیالات کی کو نقصان پہنچاتا تھا وہ ایسے لوگوں کے سوچ کو کہ جو باٹنا چاہتے تھے شیعہ سننی کو ہندو مسلم کو ان کے وہاں سب ایک تھے سب ایک تھے اور اسی وجہ سے جو درجوت لوگ کھیجے چلے آتے تھے چاہے ان کی مجلس ہو چاہے ان کی میٹنگ ہو چاہے ان کا فنکشن ہو ارے آج وقار رزی کا فنکشن ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم کو نہ صرف یاد کرنے کی نہ صرف تعریف کر کے سمیٹ کے کتاب کی طرح علماری میں رکھنے کی ہیں بلکہ اس کو اس کی پذیرائی کے ساتھ ساتھ اس کی ہمیں تائید بھی کرنا ہے تقلید بھی کرنا ہے اس بات کی تو میں موسی آئیے آپ نے جو کتاب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ڈائیس میں تشریف فرما تمام موزسترین ہستیوں کے احترام اور جناب صدر شارف سر کی اجازت کے ساتھ یہ مختصر سی تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا کاغذ دے کے آپ حضرات یہ تصمون نہ کرے کہ بہت لمبی چوڑی تحریر ہے بلکہ ایک تفصیلی مضمون کتاب میں شائع ہو چکا ہے یہ اس کے کچھ حصے ہیں چند سطریں ہیں جس میں وقار بھائی کی زندگی عبد نامہ اور اس کتاب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئے جس میں کچھ پہلو روشن ہو گا عنوان ہے اس کا روشن فکر شخص کی کہانی سید وقار میندی رزوی کی ذات صفات اور خدمات پر اگر نظر ڈالے تو وہ نفرات میں شمار ہوں گے جنہوں نے کسی مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے اور میرے خیال سے وقار بھائی کے لیے یہ لکھا جانا زیادہ مناسب ہے کہ انہوں نے با مقاصد زندگی گزاری کیونکہ ان کے پیش نظر کوئی ایک مقصد نہیں تھا بلکہ مذہبی اتحاد سے لے کر عدبی خدمات تک اور سماجی بہتری سے لے کر انسانی ہمدردی تک تمام محاص پر انہوں نے نمائی کام انجام دیئے وقار بھائی کو یہ ہنر اپنے بزرگوں سے ملا تھا ان کے دادا والد اور والدہ وغیرہ سبھی اپنے میدان کے شہ سوار تھے جس کام کا بیڑا اٹھا لیا پھر اسے مکمل کیے بغیر نہیں چھوڑتے یہی عادت وقار بھائی میں بھی تھی وہ اپنے ارادے کے پکے تھے ان ارادوں کو مزید تقویت تب ملی جب پندرہ نمبر انیس سو ستان نبے کو خدا نے انہیں نیک سیرہ شریک حیات تقدیس فاطمہ یعنی روزی بھابی عطا کی جن کا ذکر اکثر وہ کرتے اور کہتے کہ جب میری حمد پست ہونے لگتی ہے تو میری طاقت بن جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی یعنی میریٹ لائف سے بہت خوش تھے تفریحن بیان کرتے کہ میرے خاندان میں ایک بزرگ تھی جب ان کی کوئی خدمت انجام دو تو وہ خوش ہو کر دعا دیتی کہ اللہ تمہیں روزی دے یعنی برسر روزگار کر دے اللہ نے ان کی دعا سن لی اور مجھے چلتی پٹی روزی عطا کر دی تقدیس فاطمہ صاحبہ گھر کے تمام امور سبھالنے کے علاوہ آفیس کی اہم میٹنگز میں بھی شریک رہتی اور اخبار کی پودسیوں پر اپنی رائے دیتی اب اسے قدرت کا انتظام کہیں کہ یا وقار بھائی کی دورندیشی کہ آج اگر اوندامہ اخبار خارین کے ہاتھوں میں ہے تو وہ تقدیس فاطمہ صاحبہ کے دم قدم سے ہی ہے وقار بھائی آزاد طبیعت کے مالک تھے اس لئے کہیں بند ٹک کر ملازمت کرنا ان کی مزاج کی خلاف تھا انہوں نے شروع سے تجارت کی طرف توجہ دی مختلف پیشوں سے وابستہ رہنے کے بعد جس میں کمپیوٹر سینٹر کا قیام بھی شامل تھا انہوں نے اخبار کی شاد کا فیصلہ کیا وقار بھائی نے ہفتے وار اخبار سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا تھا کچھ عرصے بعد روزنامہ عودنامہ ایک جولائی دوہزار ایک میں منظر عام پر آیا اس کا ہندی شمارہ سترہ آگز دوہزار سات میں شائع ہوا یہ دونوں شمارے لکھنوں سے نکلتے تھے ساتھی فیضاباد، آزمگر، علیگر، سہارنپور، کانپور اور ممبئی سے بھی یہ اخبار شائع ہو کر مقبول ہونے لگا عودنامہ میں امپلائی سرویس نہیں کرتے کیونکہ سرویس وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی باز ہو وقار بھائی تو ہمیشہ کہتے کہ عودنامہ ایک فیملی ہے اور آپ اس کے ممبرز ہیں اور واقعی ایسا ہوتا بھی کیونکہ دوہزار چودہ سے آخر وقت تک میں نے کبھی وقار بھائی کو باز بن کے کام کراتے نہیں دیکھا ان کے کردار میں اتنی انکساری تھی کہ وہ اپنے کام کے لیے بھی حب نہیں دیتے بلکہ درخواست کرتے تھے کبھی کبھی ان کی بھیجی خبریں شائع ہونے سے رہ جاتی تو غصہ ہونے کے بجائے بس اتنا کہتے کہ جب آپ عودنامہ کے بارے میں لکھئے گا تو یہ ضرور تحریر کیجئے گا کہ عودنامہ میں سب سے مظلوم میں ہی تھا جس کی خبریں بتانے کے بعد بھی آپ لوگ چھوڑ دیتے تھے اور اگر کبھی ایسی غلطی ہو جاتی جس پر ضرب لگانا لازمی ہوتا تاکہ آئندہ لا پروائی نہ بڑھتی جائے تو پہلے پورے سٹاف کو چائے سموسے کی دعوت دی جاتی پھر تنبیہ کی جاتی آفس میں یہ چائے اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ جب کبھی وخار بھائی کا گروپ میں میسیج آتا کہ آپ حضرات آج شام کے چائے ہمارے ساتھ نوش فرمائیں تو ہم سب اغبار میں غلطی تلاش کرنے میں لگ جاتے وخار بھائی نے غلطی ہونے یا امرجنسی میں چھٹی لینے پر کبھی کسی کی تنخواہ کم نہیں کی مہینہ مکمل ہونے سے پہلے سب کی تنخواہ مل جاتی حیرت تو اس بات پر ہے کہ جب وخار بھائی اسپتال میں تھے اور اپریل کا مہینہ ختم ہونے والا تھا تو اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے بھابی کو میسیج کر کے تاقید کی تھی کہ سٹاف کو تنخواہ وقت پر دے دینا اور بھابی اس تاقید پر بھی آج بھی عمل کرتی ہیں اور آج بھی تنخواہیں مہینہ ختم ہونے سے پہلے آ جاتی ہیں جس طرح سے وخار بھائی کی زندگی با مقصد تھی ویسے ان کا اغبار آودنامہ بھی با مقصد تھا وہ کہتے تھے کہ اغبار نکالنا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے لیے اغبار نکالنا ہے وہ تمام مذاہب کے لوگوں میں اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے میٹنگز پروگرامز کانفرنسز سب کچھ کیا اور بہت سے خربانیاں بھی دی نوبت یہاں تک آئی کہ اغبار کے صفحات میں کمی کرنی پڑی اور ایکپنسز کو کنٹرول کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کی سپلائی بھی روکنا پڑی لیکن وخار بھائی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے خدا دا صلاحیت اور کریٹیو مائنڈ نے ایک اور تجربہ کیا اور وخار بھائی نے صحافتی دنیا کو پہلی مرتبہ وائس ایڈیشن سے روشناس کر آیا جس کی مدد سے اغبار نکالنا میں شاید تمام خبریں اغبار نکالنا کے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں تک بہنچنے لگی اب اغبار نکالنا اغبار کا مقصد چینل کے ذریعے پوری دنیا میں نشت ہونے لگا جس کو کافی مقبولیت ملی وخار بھائی میں عوامی خدمات کا یہ جذبہ فقط اغبار تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ ان کے منقض کردہ پروگرامز میں بھی قوم و ملک کی ترقی کی بات ہوتی جن میں گورنر سے لے کر پروفیسرز حضرات شکر فرماتے یہ پروگرامز نہ تو شبازی کے لیے تھے اور نہ ہی کسی تنظیم سے مال جمع کرنے کے لیے یہی وجہ تھی کہ اس کی نویت عام پروگراموں سے مختلف تھی انہوں نے تیچرز ڈے، وومنز ڈے، ہیومن رائٹس ڈے، لیبر ڈے، ایجوکیشن ڈے وغیرہ کی مناسبت سے ہی پروگرامز کیے مگر اس کا ڈیڈیکیشن منفرد تھا یا یوں کہا جائے کہ پرانی روح کو نئے پیکر میں ڈھال دیا تھا ان پروگرامز کے علاوہ وقار بھائی نے بہت سی سوسائٹی کی بنیاد ڈالی جیسے انٹیلیکچول فورم قائم کیا جس کے ذریعے سماجی ویداری مہم کا آغاز ہوا امن کمیٹی قائم کی جس سے شہر کو فساد سے بچانے اور آپسی بھائیچاری کو فروغ دیا گیا اردو زبان کے لیے یوں تو عودنامہ اور وقار بھائی دونوں ہی نے بہت اہم کام انجام دیئے لیکن دو سوسائٹی کا خصوصی طور پر یہاں ذکر کرنا چاہوں گا جن کے زیر انتظام اردو عدب کو غیر معموری فروغ حاصل ہوا پہلی اردو دوست انجوبن سوسائٹی جس کے تحت وقار بھائی نے ان حضرات کو اردو سکھانے کا بیڑا اٹھایا جو اردو کے شہدائی ہیں اور زبان سیکھنا چاہتے ہیں مگر ٹیچر ایویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے اس شیری زبان سے لطف اندوست نہیں ہو پاتے اس کو عملی جامعہ پیناتی ہوئے وقار بھائی نے اپنے گھر کے ہال اردو میڈیا سنٹر میں ان تمام محبان اردو کو مفت زبان سیکھنے کی دعوت دی ساتھی چائے وغیرہ کا انتظام اپنے خرچ پر کیا جناب دیو ورنجن پاتھک نے کافی عرصے تک اردو کلاس میں درست دیا جس میں وندہ مشرہ رمیج دشیت پردیف کپور جیسے حضرات نے اردو سی کی دوسی تنظیم جس نے لکنوں میں عدبی پروگرام کی فضا کو دوبارہ زندہ کیا اس کا نام اردو رائٹرز فورم ہے اہلِ عدب خصوصاً اہلِ لکنوں اس نام سے بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ یہ واحد تنظیم ہے جس نے بغیر کسی امداد کے بڑے پیمانے پر سیکڑوں کی تعداد میں عدبی پروگرامز کرائے جن میں کتابوں کا رسم اجرہ عدیبوں کے انتقال پر تازیتی نشستے اہم موضوعات پر عدبی مذاکرے سیمینار سیمپوزیم وغیرہ شامل ہے جس میں اتر پردیش کے گورنر رہے جناب رامنائک جی کی کتاب چرویٹی چرویٹی کے اردو ایڈیشن پر منقص سیمینار کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اس مقبولیت کے سببی وقار بھائی نے چرویٹی چرویٹی پر لکھے آرٹیکلز کو کتابی شکل دینے کا فیصلہ کیا تھا میرے ذریعے بھی کچھ مضامین منگوائے تھے لہٰذا جب کتاب کی اشاعت میں کچھ تاخیر ہوئی اور جناب رامنائک جی کی مدتکار مکمل ہو گئی تو لوگوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ کتاب اب بھی چھپے گی یا نہیں میں نے جب اس کا ذکر وقار بھائی سے کیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ کتاب میں ضرور شائع کروں گا تاکہ لوگ یہ جان لے کہ رامنائک جی کے عہدے سے نہیں بلکہ میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوں وقار بھائی کی نیت میں اتنا خلوص تھا کہ جانے سے پہلے انہوں نے اس کتاب یعنی کرم یدہ کو مکمل کر دیا تھا مگر بدخسمتی سے کتاب منظر عام پر نہ سکی تھی وقار بھائی کے اس ادھور خواب کو جناب رامنائک جی نے پورا کیا اور اسی سال کرم یدہ بڑے احتمام سے شائع ہو کر منظر عام پر آئی جس کا رسمی جرہ بہت قداول لیڈران کے ہاتھوں لوگ بھون میں ہوا تھا وقار بھائی کی شخصیت جتنی پرنور معلوم ہوتی ہے اتنی روشن ان کی تحریریں بھی ہیں میرا نظریہ میری بات وقار بھائی کے انہیں اداریوں کا انتخاب ہے ظاہر ہے تمام اداریوں کی اشاعت ممکن نہیں تھی لہٰذا دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار بیس کے درمیان لکھے گئے اداریوں سے چند خاص کو منتخب کیا ہے ان اداریوں کو پڑھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ وقار بھائی کے اچانک انتخاب سے ان کے کتنے خواب ادھورے رہ گئے وہ ابھی ایک یونیورسٹی خائم کرنا چاہتے تھے انیس اکیڈمی کی بنیاد ڈالنا چاہتے تھے ملک میں امن و امان کے لیے ہر مذہب کے ماننے والوں کو بھائی چارے کا پیغام یاد کرانا چاہتے تھے مزید سوسائٹی اور تنظیموں کے ذریعے لوگوں کو جوڑ کر زیادہ سے زیادہ سماجی خدمات انجام دینا چاہتے تھے یہ جذبہ وقار بھائی کے اداریوں میں واضح طور پر نمائیا ہے تحریر کا انداز اتنا سادہ اور دلچسپ ہے کہ ہر سطح کا قاری بہ آسانی ان کے نظریے کو سمجھ سکتا ہے ان کے تحریروں میں صرف مسائل نہیں ہے بلکہ حل بھی موجود ہے بس ضرورت ہے ان پر عمل کرنے کی جو اس کتاب کی اشارت کا ایک مقصد بھی ہے اس کتاب کی اشارت کا منصوبہ یادگار وقار رضوی نمبر کے بعد سے ہی بن چکا تھا جس پر وقتاں فوقتاں کام بھی ہو رہا تھا مگر کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں تھی سابی گورنر اتبردے جناب رائم نائک جی کی جانب سے آٹھ مئی کے پروگرام کی منظوری کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور کتاب وقت معینہ پر مکمل ہو گئی اس کتاب کو ترتیب دے کر مجھے جس مسئلت کا احساس ہو رہا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا یہ خوشی اس لیے نہیں ہے کہ کتابی شکل میں یہ میری پہلی کوشش ہے بلکہ اس لیے ہے کہ کتاب وقار بھائی سے منصوب ہے جن کی موجودگی نے ہمیشہ بڑے بھائی کی شفقت کا احساس دلایا اور ان کی ہمدردیوں کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا میں خدا سے دعا گو ہوں کہ وقار بھائی کو وہ اپنے جوار رحمت میں جنگ آئینات فرمائے بہت بہت شکریہ میں اب گزارش کر رہی ہوں اب تقاریر کی شروعات ہو رہی ہے آئیے منش آج اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہم لوگ بہت قیمتی قیمتی لوگوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور ان کے سب کیے ہوئے کام جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح سے جیسے موسی نے ایک جملہ استعمال کیا کہ وہ پرچم ان کا جو وقار بھائی لے کے چل رہے تھے اس کو گرنے نہیں دیا ہماری بھاوی صاحبہ نے اور جو آج یہ جو بھی موسی رضا آپ نے بہت شاندار کام کیا ہے بہت بہت میں مطلب اتنا میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیئے کہ وہ جو انہوں نے زندگی کا جتنا بھی ایک 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 پتھر آدمی جو دوسری دنیا ہے وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ ہاں بھئی ایک اخبار ہے بڑے لوگ ہیں اخبار چلا رہے ہیں شوقیہ پروگرام کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے میں اس پورے سفر کا میں شاہد ہوں وقار بھائی سے میری ملاقات صابرہ مہم اور ڈاکٹر شاریف رضولوی کے تفیل سے ہوئی ان لوگوں کے پروگرامز میں اور جب یہ عبد نامہ شروع ہو رہا تو میرے خیال دوہزار چار یا پانچ کی بات ہے جب یہ شروعات ہوئی تو از دوانا بلکل شروعات بیس بائیس سال ہو گئے ہیں تو وقار بھائی سے جب ملاقاتیں ہوتی تھے تو یہ اخبار ہر سرکاری دفتر میں آتا تھا لے کے آتے تھے فری دیا کرتے تھے شروع میں اتنی انہوں نے محنت کری وہ کلینڈر بنتا تھا سب جگہ جاتے تھے اور اس کا جو کنٹنٹ تھا اخبار کا وہ پہلی دفعہ ہی جب ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو لگا کہ یہ بلکل نئی چیز ہو رہی ہے اردو کے تمام اخبارات یہاں شائع ہو رہے ہیں لکھنوں سے لیکن جو ابھی جیسا موسی نے ذکر کیا ان کا یہ نہیں تھا کہ اخبار نکالنا کوئی مقصد نہیں تھا اخبار کے ذریعے ان کے اندر جو ایک انسان تھا جو تمام معاشرے میں جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس سے بری طرح سے پریشان تھا اور اس کا احتجاج جو ان کے دل میں تھا تو اس کو بہت ہی شالنتہ سے بہت انکساری کے ساتھ اور بہت اچھی دلیلوں کے ساتھ انہوں نے اس اخبار کے ذریعے جو پیش کرنا شروع کیا آج اتنا بڑا اخبار ہے بہت اب تو اچھا خاصا ایڈیشن اس کا نکل رہا ہے تمام دنیا اوہدنامہ کو جان رہی ہے اور خاص طور سے میں کہاں کہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ میں نے جتنے اچھے پروگرام لگ بگ پچھلے پندرہ بیس برس میں لکھنوں میں عدوی پروگرام اٹنڈ کیے اس میں ایٹی پرسنٹ سے زیادہ تو شاید اسی ادارے سے ریلیٹڈ تھے چاہے وہ اوہدنامہ سے ہوں چاہے وہ رائٹر آس ایسوسییشن کے ہوں بہت شاندار شاندار پروگرام تو ایک لکھنوں میں ایک بڑا سختہ سا تھا بڑا ایک عجیب سا محول تھا کوئی عدوی گتویدیاں ہم لوگ جب یہاں پڑھ رہے تھے میں یہی لکھنوں انورسٹری سے ہی پڑھا ہوں اس زمانے میں جو ایک خالی پن تھا ریتہ پن اس کو بہت بھرا اور ہوتا کیا ہے کہ ایک انڈکشن ہوتا ہے ایک آدمی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اور لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں تو پھر تمام چیزیں یہی جس ایکیڈمی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اسی کوئی اس حال میں پہنچانے میں وقار بھائی کی کیا کیا یوگدان ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ جس طرح سے وہ کرتے تھے اور مدد کا تو جیسا بھی صابرہ آپ نے کہا کہ اتنا مددگار آدمی میں تو ان کو بلکل چلتا پھرتا فرشتہ تسلیم کرتا تھا کبھی کسی کے لئے فون کر دو کہ یار وقار بھائی فلانا رائٹر ہیں وہ ہیں ان کے لئے کچھ پروگرام کرنا ہے ہاں ہاں منیش بھائی ایک سیکنڈ نہیں آدمی کو لگتا تھا کہ اتنی مصروف زندگی میں کہ آدمی سوچے کہ کیا یہ نیا بابال ہمارے سر پر ڈال رہے ہیں وہ خوشی خوشی تیار پتہ نہیں میں گنانے لگوں گا تو بہت لمبا وقت اس میں چلا جائے گا کتنے کتنے لوگوں کی مدد وقار بھائی کے ذریعے بیمار پڑے تو اتنی کوشش ہم لوگوں نے کی اور بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ جس آدمی نے دنیا بھر کی مدد کی اس کی ہم لوگ مدد نہیں کر پائے اور بہت بہت جلدی چلے گئے پتہ نہیں کتنے سپنے دھورے رہ گئے لیکن یہ جو آپ لوگوں نے جو کام شروع کیا سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے ابھی سابرہ بیم نے کہا کہ مرنا تو یہ تو ہمیں جیو کو اسی دن پتہ چل جاتا ہے منوشہ ابھی شبت ہے اس بات کے لئے کہ باقی دنیا کے جتنے بھی جیو ہیں ان کو جیتے جی یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم مریں گے کیونکہ انسان ہے اسے پہلا جہاں اس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے اسے یہ معلوم پڑ جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ سارا آرٹ لٹریچر یہ مذہب یہ سب اسی وجہ سے پیدا ہوئے کیونکہ ہم لوگوں کو موت کا علم ہے پہلے سے ہمیں اچھے سے معلوم ہے ہم لوگ سب لوگ جو یہاں اس ہال میں بیٹے ہیں ایک نہ ایک دن اس جگہ جہاں ہم اس ڈراما سجا ہوا ہے اس سٹیج پہ نہیں رہیں گے تو بڑی خوفزدہ سی چیز لگتی ہے کہیں کہ موت ہو جاتی ہے لیکن کبھی جب بڑے لوگوں کے بارے میں پڑتے ہیں تو لگتا ہے کہ کہاں موت ہوتی ہے جو آتما کی امرتہ کا صدحان تے جیسے مہاتمہ گاندی کوئی لے لیجئے مہاتمہ گاندی کب چلے گئے اس دنیا سے شریر ان کا چھوڑ گیا لیکن وہ ڈے بائی ڈے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور زندہ ہوتے جا رہے ہیں اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں شاید ایک ہزار سال بعد پتہ نہیں کتنا بڑا شخص ہوگا ایسے ہی تو اس خیال نے مجھے بڑی تسلی دی کہ آدمی کا جو تھوٹ نہیں مرتا ہے اس کی جو زندگی میں وہ جو چاہ رہا ہے زندگی میں چیزیں کرنا اگر اس کو اور لوگ فالو کرتے رہتے ہیں تو وہ مرتا نہیں ہے تو وقار بھائی کے لیے ہماری خراج عقیدت یہی ہوگی سب سے اچھی کی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا یک جہتی کا ہر طرح کی اور جو انسانی قوم کی خوشحالی اور ترقی کا اس کو ہم لوگ جاری رکھ سکیں اس طرح کے پروگرام لگاتار ہم لوگ آئیوجیت کرتے رہ سکیں جس سے کی اس عظیم شخصیت کو ہم لوگ ہمیشہ یاد کر سکیں اور ان کی جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں ان سے روشنی حاصل کر سکیں اور آگے اس کام کو اتنا بڑا کریں اتنا بڑا کریں کہ ہمارے وقار بھائی کا نام پوری دنیا میں اسی طرح سے جگمگاتا رہے جیسے ان کے جیتے جی جگمگاتا رہا ہے اور میں اپنی پرسنل طرف سے میں اپنے جب بھی کسی طرح کا کوئی میرے سے صحیح ہوگا اگر اس ادارے کے لیے ہوگا میں بالکل ہر وقت ایک پیر پہ کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو بہت مبارک بار کی ایک بہت شاندار پیر کرم کا آپ نے آئیوجن کیا بہت شکریہ ہمارے بیچ دہلی سے تشریف لائے ہیں پروفیسر محمد قاظم صاحب آج کا دن دراصل لکھنو کو میں دو بھی شخصیت کی مناسبت سے سچ میں جانتا تھا جانتا ایک استاد محترم شاید دولوی صاحب اور مقر بھائی یہ ان کی جانے کے بعد دوسری بار لکھنو آنا ہوا ہے اور جو احساس ہو رہا ہے کہ لکھنو نہیں وہ لکھنو نہیں ہے جو جب میں پہلے آیا کرتا تھا بہت دنوں سوات رہا ہوں میں یہاں وقارزوی اصل میں وہ جو ابھی موسیددہ صاحب نے بھی گفتگو کی کہ ایک شخص نہیں پوری ایک تنظیم ایک انجمن تھے اور اس کے مختلف جہاد مختلف جس سے ملتے تھے ایسا لگتا تھا کہ بس ایک شخص سے مل لیا لکھنو میں سے ملاقات ہو گئی یہاں جو مقامات ہیں یہاں کی جو عدبی وراثت ہے اور ایسا لگتا تھا کہ وقار بھائی سب سے زیادہ مجھے ہی پیار کرتے ہیں جس کا ذکر بھی ابھی یہ ہوا وہ عوض نامہ کے حوالے سے ان کے دفتر میں گئے وہاں بیٹھے تنظیم جہاں جلسے میں جلسہ گاہ میں آئے وہاں بیٹھے یا ذاتی ملاقات رہی بیچ میں جب جشن شاڑی کا اعتمام ہوا تھا رامنائک جی یہاں اس وقت گورنر تھے اور یونیورسٹی کے حوال میں ہوا تھا اور اتنے بڑے پروگرام کو ہم لوگ ہمیشہ دلی سے کہتے رہے کہ بھائی کب آنا ہے ہمیں کتنے دن پہلے آنا ہے اور کہا کہ بھائی آپ آ جائیے اس دن بس یہ بڑی بات ہے اور جس طرح سے وہ کرتے تھے کہ اکیلے وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو سب کچھ ہو جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہو جا اور ہو گیا پتہ نہیں یہ جادوی شخصیت جادوی شخصیت تھے ان کی تحریر کو پہل لیجئے کہ وہاں جو صرف یہ نہیں کہ موجودہ دور کی جھلک ملتی ہے بلکہ ماضی کے ہمارے کی چیزوں کو سمیٹے ہوئے بھی ہیں اور مستقبل کا کو روشن بھی کر رہے ہیں جو تحریر ہے ان کی ہے جو گفتگو ان کی ہوتی تھی یہ کوویٹ سے تھوڑا سا پہلے جب بیچ میں بھی آئے تھے ہم لوگ جو پچھلے سال سے پہلے تو یہی ہوا تھا کہ آرے کاظیم بھائی چلیے یہ سب ہوتا رہے گا ہم لوگ بہت دنوں سے کچھ سکون ساکت سا چیز چیزیں ہیں کچھ کرتے ہیں اور ایک بڑی کانفرنس کا پروگرام بنا رہے تھے کہ وہ کرنا ہے یہاں جیسے لٹری فیسٹیول کرنا چاہ رہے تھے تو بلکہ وقار بھائی کا نام آتے ہی جذباتی ہو جاتا ہوں میں بھی ہے مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہوں گے ضرور کہ وقار صاحب وقار بھائی ہی ہیں اور وہ سب کے دلوں میں ہے رہیں گے اور ان کا کام جو ہے ہو رہے گا اور ہم سب لوگوں کے لئے کی ذمہ داری یہی ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اگر اس خواب میں سے کچھ کو بھی ہم تعبیر اس کی دے سکیں اس کو آگے بڑھا سکیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہوگی اور یہ وقار بھائی سے سچی محبت کا احساس ہوگا ہمارے لئے اور سچی محبت کا ہم اظہار ہی نہیں بلکہ ہم کام بھی کر پائیں گے بہت شکریہ میں ڈاکٹر اسد ابباس سے گزارش کروں سینئر نیورو فیزیشن یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں طرف نظریں اس شکل کو ڈھونڈ رہی ہیں جو ان سارے پروگرامز کو کنڈکٹ کراتا تھا اور سب کو دعوت دیا کرتا تھا جیسے موسی رضا صاحب اس بات کے لئے مبارک بات کے حق دار ہیں کہ انہوں نے وقار بھائی کی تمام جو ایڈیٹوریلز تھے ان کو ایک جگہ کمپائل کرنا اور ان کی جو ویوز تھی اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں سب کے سامنے لانا یہ ایک بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے اپنی بات کہی موسی رضا صاحب نے تب یہ کہا کہ وقار بھائی کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا کہ وہ یہ دیکھ لیتے تھے کہ کس انسان کے اندر کیا خصوصیت ہے اور پھر اس ٹیلنٹ کو کیسے اُبھارنا ہے تو میں جب لکنوں میں آیا تو بارہ سال چودہ سال میڈیکل کی پڑھائی اور میرا کوئی بھی نون سائنٹیفک کسی طرح کی کسی اسٹیج پہ بولنا یا لوگوں سے ملنا ایسا کوئی ایکسپوزر نہیں تھا رام نائک جی کی صدارت میں اس وقت آپ گورنر تھے جب ہیومن رائٹس ڈے پہ انہوں نے ایوارڈ دیا اور مجھے اسٹیج پہ ایک دم اچانک سے بلالیا گیا اور میں نے صرف دو لائنیں بولی وہ شاید وخار بھائی کو کچھ ایسا لگا کہ ہم لوگ کچھ ایسا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اردو کو فروغ دینا اور یہ وہ زبان ہے جو ان کے شاید دل کے بہت زیادہ عزیز تھی اس کے لئے بہت زیادہ کوششیں کی انہوں نے دوسرا جو میں نے پایا اور میں نے یہ دیکھا کہ جو ایک ڈاؤن ٹرادن طبقہ ہے ایک جو نشلا طبقہ ہے جو ایڈوکیشن سے محروم ہے ایڈوکیشن سے دور ہے کیسے ان کی ایڈوکیشن کا انتظام کیا جائے اس کے لئے بہت زیادہ کوششیں کی اور تیسری چیز جو ہم نے ان سے ڈسکشن میں پائی وہ یہ تھا کہ ان کا ویو یہ تھا کہ موسٹلی جو انٹر فیت یا انٹر بلیف آپس میں جو ڈسپیوٹس ہوتی ہیں وہ لیک آف کمیونکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہو کر بات نہیں کرتے ہیں اور اس لئے کنفیوزنس کریئٹ ہوتے ہیں تو ہمیشہ وخار بھائی نے جو بھی پروگرامز کرائے ان میں کوشش ان کی یہی ہی ہوتی تھی کہ ڈیفرنٹ فیت سینٹ بلیفز کے لوگوں کو بلانا ان کی ویوز کو سامنے رکھنا اور اگر کوئی کنفیوزنس ہیں تو وہ سامنے دور ہو جائیں جس سے جو لکھنو کی ایک تہذیب تھی جس میں سب لوگ مل جل کر کے رہ رہے ہیں اثرے سے تو ان سب کو ایک جگہ پہ اکھٹا کرنا یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا بس اور مجھے کچھ نہیں کہنا ہے بس ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وخار بھائی کے بہت سے کام ادھورے رہ گئے پھر بھی دعا ہے یہاں پہ جتنے لوگ ہال میں موجود ہیں ان سب کی بھی اور ہماری بھی کہ ٹھیک ہے وخار بھائی کا بدل نہیں ہو سکتا لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان کے بچے اتنے کامیاب ہوں اور وہ دو وخار ہمارے پاس ایک وخار نہیں بلکہ لکنوں میں دو اور وخار ہمارے سامنے میں آرزارش کروں گی امار رزوی صاحب سے وخار رزوی صاحب کے سچے مدہ اور دوست کیونکہ اس سے بڑی اور دوستی کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں وخار رزوی کا نام آیا ہے رام نائک جی ممبئی سے بغیر کسی چونچرہ کی اور بغیر کسی بات کو کہے ہوئے انہوں نے فوراً اپنی منظوری دی آج وہ یہاں پر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں ایک طرف وخار رزوی کی شخصیت میں جو مقناتی سی طاقت تھی اس کی بات ہے ویسے ہی رام نائک جی کی شرافت کی بھی مثال ملنا مشکل ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اس دوستی کو نبھایا یہ ڈائس یہ ہال اور یہ مجمع ایسے ہی ہے جیسے میٹنگ ہوتی تھی لیکن اس میں ایک ایسی کمی محسوس ہو رہی ہے اور جیسے کسی جگہ کوئی بلب لگے ہوں سب کچھ لگے ہوں لیکن اس سے کرنٹ غائب ہو جائے اسی طرح سے وقار رزوی کی غیر حاضری جو ہے ہم نوں کو کھل رہی ہے میرے لیے سب کا نام لینا مشکل ہے لیکن ایک ایسی شخصیت کا نام لیے بغیر یہ محفل جو ہے یا یہ جو کچھ بھی کہیے سے یہ پوری نہیں ہوگی وہ نام ہے تقدیس کا وہ نام ہے ان کے بیٹے کا اور وہ نام ہے ان کی بیٹی کا جو یہ خاندان جیسا کہ موسی رزا نے کہا کہ اس پرچم کو ان کے مشن کو آگے لیے بڑھ رہا ہے میں جہاں ایک طرف بے حد ہمیں افسوس ہے بے حد تکلیف ہے بے حد ایک ایسی کمی کا احساس ہے وہی ہم تقدیس فاطمہ کو اس بات کے لیے مبارک بات دیتے ہیں کہ عورتوں نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے اور وہ بہادری دکھائی ہے جو شاید جس کی مثال ملنا مشکل ہے میں بہت بلا تشبی بات کہہ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا جو تھی تھا وہ بلکل خاموش ہو جاتا لوگوں کو پتا بھی نہ چلتا اگر حضرت زینب کی زبان نہ ہوتی ان کا ارادہ نہ ہوتا ان کا عظم نہ ہوتا تو یہ اس کا جو یہ سفر جو جاری رکھا جا رہا ہے میں سبشتا ہوں یہ تقدیس فاطمہ کا عظم ہے ہمت ہے اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو طاقت دے ہم لوگ سب دعا دے سکتے ہیں خدا ان کو طاقت دے کہ وہ اس پرچم کو جیسا موسی رضا نے کہا ہے میں نہیں سبشتا تھا کہ اس نوجوان میں اتنی صلاحیتیں ہیں ایک یہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں تو میں سمجھا کوئی مولوی ٹائپ کا یہ بچہ ہوگا لیکن مجھے یہ لگا کہ اس نوجوان میں بہت سلاحیت ہے اور انشاءاللہ یہ موسی رضا بہت ترقی کریں گے کہ انہوں نے جس طرح سے حق ادا کیا ہے دوستی کا بقارمیہ سے وہ قابل تعریف ہے میں نے جیسا کہا کہ اکثر موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں زبان جو ہے خاموش ہونے کے لئے مجبور ہوا کرتی ہے جہاں بہت کچھ کہا نہیں جا سکتا جہاں جذبات جو ہیں جیسا بنیش کو دیکھا آپ نے جیسا لوکسر اسد عباس کو بھی دیکھا کہ جہاں جذبات جو ہیں وہ زبان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور بولنے کے لئے اسے روکتے رہتے ہیں وہی حال ہمارا بھی ہے کہ آپ کو جتنی کمی محسوس ہو رہی ہوگی ان کے اہل خاندان کو جتنی کمی محسوس ہو رہی ہوگی ہمیں بھی کچھ تھوڑی بہت اتنی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کی تو رشتہ داری تھی ان سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی ہماری تو صرف دوستی تھی جان پہچان تھی اور وہ بھی بہت تھوڑے دن کی دو ہزار سولہ سے ایک مرتبہ حیدر مہنی نے جب میں میرے پاس ایڈوکیشن تھا تب کبھی کسی بات کے لیے ایک پرچہ لکھ کے بھیجا تھا اس وقت تک کہ میں پہچانتا بھی نہیں تھا کہ وقار کون ہیں وقار نے خود مجھے بتایا کہ گوٹم پلی میں ایک مرتبہ وہ چچا کا پرچہ لائے تھے اس کے علاوہ میری دوستی کبھی بھی نہیں تھی لیکن تھوڑے سے وقت میں انہوں نے ایسا دل میں جیسا سابرا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہر ایک کے دل میں وہ اتنی جگہ پیدا کر لیتے تھے کہ آدمی لگتا تھا کہ جیسے ہمیشہ انہی کا تھا اور انہی کا ہو گیا اتنی تھوڑے دنوں میں انہوں نے ایسی جگہ پیدا کر لی تھی اور لگتا تھا کہ وقار سے ہماری آج نہیں جنم جنم کی ہماری ملاقات ہے میرے ایک دوست برنی صاحب تھے جو لندن میں تھے ان کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے ہاں گیا یہ میں تقدیس تمہارے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ہاں تازیت میں گیا تو ان کے ڈرائنگ روم میں یہ قطع لگا ہوا تھا جو میں نے اور ان کے اکثر لوگوں کو اسد عباس صاحب آپ بھی سنیے گا کہ اسے پڑھتے رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے فارسی میں ہے کہ اگر دونی کے آلی خاندانم اگر تم یہ سمجھتے ہو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اگر تمہیں یہ آبحاث ہے اس کا کہ تم بڑے آلی خاندان ہو اگر دونی کے آلی خاندانم نظر بر خاندان مصطفیٰ کن تو وہ نظر جو ہے تم دیکھو رسول اللہ کو ان کے خاندان کی طرف دیکھو تو تمہیں جو برطری کا احساس ہے وہ کم تری کے احساس میں بدل جائے گا تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اگر دونی کے آلی خاندانم نظر بر خاندان مصطفیٰ کن اگر گوئی کے گشتم در بلائے نظر بر کشتگون کربلا کن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بہت زیادہ مصیبتیں ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہر طرف سے مصیبت کا شکار ہو ترہ ترہ کے غم تمہیں ملے ہیں بھائی کا غم ملا ہے بیٹے کا غم ملا ہے شوہر کا غم ملا ہے چچا کا غم ملا ہے تو تمہیں کشتگانے کربلا کی طرف دیکھنا پڑے گا تمہیں کربلا کے مظلوعوں کی طرف دیکھنا پڑے گا اور اگر دل سے ان کی طرف دیکھو گے تو تمہارے غم جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے اگر دونی کے گشتم در بلائے نظر بر کشتگون کربلا کن اگر یہ بات ہے سنیے گا ذرا اگر دنیا کسے پائندہ بودے اگر دنیا کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے اگر یہ دنیا کسی پر بھی رہنے والی ہوتی تو ابو القاسم محمد جو ہے وہ آز زندہ ہوتے تو تقدیسی ایاد رکھنا کہ موت ہم کو بھی آئے گی موت سب کو آئے گی لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب مرنے والا وقت سے پہلے چلا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا اسی طرح سے جس طرح سے حضرت زینب نے کرولا کے ایک شہیدوں کے خم کو برداشت لیا تھا اسی طرح سے اور اس پرشم کو لے کے جانا پڑے گا آگے ان چیلنجز سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا ان مسئیبتوں سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا کہ تم بھی ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ عقیدت مند ہو اس شہزادی کے زینب کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صحت پر عمل کر کے تم اپنے غم کو ہلکا کر سکو گی میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا میں نے ایسا کہا کہ اکثر موقع زندی میں ایسے آتے ہیں کہ آدمی کی زبان جو ہے وہ رکنے لگتی ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا وقار کے بارے میں میں بھی تھوڑی بہت کچھ اس کی وقار کی یاد میں کچھ کر رہا ہوں جب وہ پورا ہو جائے گا ابھی پائے تکمیل پہ نہیں پہنچا ہے تو میں آج میں یہ آناؤنس کر رہا ہوں کہ میں پھر رام نائک جی کو تکلیف دوں گا کہ وہ یہاں نہیں محود آباد آئیں رام نائک جی ان شریف انسانوں میں سے ہیں میں آدمی تو بہت ہیں ہر طرف آدمی ہے آدمی جس طرف دیکھئے بھیڑ لگی ہے کہ کوئی انسان نظر نہیں آتا ہو گئی قطع نسل آدم کیا کوئی آدمی تو نظر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کی نسلی قطع ہو گئی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا تو رام نائک جی انہی انسانوں میں سے ہیں رام نائک جی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ گورنر نہیں ہے یہاں کے کوئی رشتہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن جہاں وقار کا نام آتا ہے شرافت و انسانیت ان میں اتنی زیادہ ہے کہ فوراں مجھے فون کرتے ہیں کہ وقار کا کام ہے وقار رضوی کا ہے مجھے تو آنا ہی چاہیے میں ان الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس عظیم ہستی کو جو وقت سے پہلے ہم سے چلی گئی اس شخص کو اس نوجوان کو کہ جس سے قوم کو ملک کو صوبے کو زبان کو لٹریچر کو عدب کو بڑی امیدیں مابستہ تھی اس باپ سے جس کے بچے جو تھے وہ ہمیشہ بہت کچھ اس کے امیدیں رکھتے تھے لیکن آج یہ غم تقدیس تمہارے اور تمہارے خاندان کا نہیں ہے بلکہ یہ غم ہمارا بھی ہے یہ غم منیش کا بھی ہے کہ جس کے آسو یہ آسو جو نہیں ہے یہ آسو اگر لاکھوں جوائرات پہ بھی تولے جائے تو ان آسووں کی قیبت نہیں ہو سکتی جو منیش کے آنکھوں سے یہاں پر گرے ہیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے تو بظاہر کھو گئے ہو تم مگر احساس رہتا ہے تمہارا نور سایہ بن کے میرے ساتھ رہتا ہے یہ نور وقار کا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا سابرا کے ساتھ رہے گا جتنے لوگ ہیں یہاں پر نصیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پرانے دوست تھے ہر فنکشن میں ان کے ساتھ آتے کس کس کا ذکر کروں کہ وقار تھے کیا ایک میگنٹ تھے ایک چمبک تھے کہ جو چیز قریب آتی تھی وہ کھچ کے ان سے چپک جاتی تھی ایسے آدمی کو ہم نے کھو دیا ہے لیکن موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے مجھے میں جیسے میں نے کہا میں خدا سے دعا کرتا ہوں یقیناً ان کے درجات بلند ہیں اور ہم لوگ سب دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم جو راستہ انہوں نے بتایا تھا جو کام انہوں نے چھوڑا تھا اس عدور کام کو ہم پورا کر سکیں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا سب سے بڑی بات تھی کہ کسی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ میرے وقار سب نے کہا ہمارے وقار ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ جوائنٹ سب اپنا سمجھتے تھے ایک واقعہ اور میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے ایک پروگرام تھا اومان آدبلی میں پروین شجاعت بیٹھی ہیں شجاعت علی صندیلوی صاحب کی بیٹی بھی ہیں اور ان کی دھروہر سمالے ہوئے بھی ہیں وہ میرے استاد بھی تھے تو انہوں نے مجھ سے چھپکے سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے والد کا کوئی پروگرام کروں وقار صاحب سامنے کھڑے تھے میں نے کہا وقار صاحب ایک شجاعت علی صندیلوی صاحب کے آنر میں ایک پروگرام کر ٹھیک ہے ہری یہ آدمی کیا تھا اس کے جیب اگر دیکھی جاتی نہ جادو کی چھڑی تھی نہ جادو کا سکھا تھا نہ جادو کا وہ تھا آٹھویں دن یا دسویں دن پروگرام ہو گیا شجاعت علی صندیلوی کے اوپر مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فالتو آدمی چلو کچھ کیا جائے ارے وہ تو فالتو کیا مسروف سے زیادہ مسروف مسروف در مسروف دس مسروف تھے شاریب ردالوی صاحب میں ایک دیکھتی ہوں ایک منت در شاریب صاحب بیٹھ جائی میں ایک سیریل بہت دیکھتی ہوں شام کو میرے سائن میرے سائن ایک سیریل چلتا ہے میں کبھی کبھی تو کہیں جانا مس کر دیتی ہوں ساتھ سے ساڑے ساتھ آتا ہے اور سائن ہمیشہ یہی کہتے ہیں گھبراؤمت سبر یہ سبوری اور شکر ہاں وہ برابر یہی کہتے ہیں سبوری تو یہی سبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور سبر ہمارے اندر کی طاقتوں کو باہر لاتی ہے شاریب صاحب آپ شاریب صاحب کو یہ دیکھ کے یہ جب یہ سیریل دیکھتی ہوں تو مجھے شاریب صاحب یاد آتے ہیں کہ سبوری اتنا صبر اتنا پیشنس ہم جیسے جاہلوں ہم جیسے جاہلوں کو جھیلنا غلطیوں کو معاف کرنا یہ سب یہ سائن بابا کا کچھ تو اثر ہو گیا ہے آپ کے اوپر پتہ لگانا پڑے گا آئیے شاریب صاحب بہت بہت شکریہ پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ عزت ماب آلی جناب رام نائک جی سابق گورنر اوتر پردیش عزت ماب امار رزوی صاحب سابق کار بزار چیف منسٹر اوتر پردیش عزت ماب جناب ڈاکٹر عصد عباس صاحب عزت ماب جناب منیش شکلہ صاحب پروفیسر سابرہ حبیب صاحبہ جناب تقدیس فاطمہ صاحبہ اور وقار رزوی کے تمام اہل خاندان ان کی بیٹی بیٹیا ان کی بہنیں بھائی جناب پردیش کپور صاحب پروفیسر محمد قاظم صاحب پروفیسر خان محمد فاروق صاحب جناب نجم الدین فاروقی صاحب اور تمام حضرات یہ جلسہ اور اس حال میں موجود اس وقت ایسے دانشور اور ایسے احری علم ہیں کہ جن کے سب کے نام لے پانا ایک بہت مشکل کام ہے میں معذرت چاہتا ہوں جن کے نام نہیں لے سکا میں آلی جناب رامنائک جی اتنی دیر سے ہم وقاع رضی صاحب کے بارے میں تقریریں سن رہے ہیں ان کے کام کے سلسلے میں انہوں نے جو کیا اس کے سلسلے میں اور ان کی جو محبتیں تھی اس کا ذکر ہر شخص نے کیا بہت جذباتی انداز میں اور بڑی محبت کے انداز میں ظاہر ہے کہ میں اگر اسے دہراؤں کی میری قربت کیا تھی اور میرا کیا رشتہ تھا تو یہ بہت مشکل ہوگا اور ایک ہی طرح کی باتیں آپ سنیں گے یہاں آپ تشریف لائے ہیں ایک سلسلے میں کہ وقار صاحب کی ایک کتاب کی رسم اجرہ ہے جو رامنائک جی کو انجام دینی ہے اور اس کتاب کے حوالے سے بہت اچھا مضمون موسیٰ رضا صاحب نے یہاں پڑھا جس میں کتاب کے سلسلے میں خاصی تفصیلات آئیں بہت اچھا مضمون تھا بہت سلیقے سے لکھا گیا تھا میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کتاب کا نام آپ کے ذہن میں نہ ہو میں یاد دلا دوں کہ میرا نظریہ میری بات یہ کتاب کا موضوع ہے اور ان کے اداریے جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ اس میں شامل نظریہ کی جب ہم بات کرتے ہیں ideology کسی شخص کی ideology ہو کسی شخص کا نظریہ ہو تو زندگی کے مارے میں ہم سم جیتے ہیں ہم سم جیتے ہیں اور جیسا ابھی امار رضوی صاحب نے کہا کہ اپنے وقت پر یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جو نظریہ رکھتا ہے وہ نہیں جاتا وہ موجود رہتا ہے یہ بات نظریہ کی ہے منجی شکلہ جی نے بھی اس کا حوالہ دیا چلے رضوی صاحب کا ایک مقصد تھا زندگی کا ایک مقصد تھا اور اس مقصد کو وہ لے کر چلے تھے لکھنو شہر عجیب عجیب طرح کے تناؤ کا شہر ہے تاریخ میں اور باہر کے لوگ تو اسے بہت محذب اور اس کی تہذیب کے لیے شہر کو دیکھنے آتی وہ نہیں جانتے کہ یہاں بارہ ربیو اول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے محرم کتنی مشکلوں سے ہو پاتا ہے یہاں جو تناؤ ہے وقع رضی کا نظریہ تھا اس تناؤ کو دور کرنا اور اس تناؤ کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس ایک درمیانی راستہ تھا جس کو انہوں نے اپنایا ہمارے شہر کی تقسیم کس طرح کی ہے یا پورے ملک کی ہندو ہیں ایک طرف وہ اپنے ایکسٹریم پر مسلمان ہیں ایک طرف وہ اپنے ایکسٹریم پر فرقے ہیں ہمارے ترہ ترہ کے وہ اپنے اپنے راستوں کے اوپر بٹے ہوئے اس میں ایک شخص ایک درمیانی راستہ لے کر چلتا ہے یہ راستہ اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے دیکھا تھا محفی جیے گا رامناک جی یہ درمیانی راستے کی بات آتے آتے مجھے ناغارجن یاد آ گئے ناغارجن نے مدھ مارک کا جو کی جو فلوسفی ہے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے سامنے مجھے دہرانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں بتاؤں ایک بات مجھے یاد آ گئی راستے میں بولتے بولتے تو یہ مدھ مارک مدھ کا ان کی فلوسفی ہے مدھ مکہ اب اس فلوسفی کا صرف ایک رخ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کیسے ہے گوٹم بودھ سے سوال کیا گیا کہ عیشور ہے گوٹم بودھ خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا سوال ہوا کوئی جواب نہیں دیا ناگارجونی سے مدھ مارگ کہتے ہیں یعنی انہوں نے نہ انکار کیا اور نہ اقرار کیا بلکہ ایک درمیانی راستہ پیدا کیا یہ مطلب ناگارجونی کا فلسفہ تو بہت بڑا ہے میں صرف ایک حوالے کی طور کیوں کہ یہاں کے اوپر میں درمیانی راستے کا ذکر کر رہا تھا تو ایک بات یاد آ گئی تو یہ یہ جو بات ہے کہ ہمارے وقارزوی اس پورے سینیریو میں جو لکھنو کا ہے جس میں تناؤ بھی ہے دوستی بھی ہے محبت بھی ہے سب کچھ ہے اس کو مستقل کیسے کیا جائے ایسا ہو کہ بھارا رب آئے اور ہم سب منائے اور ختم ہو جائے ہولی آئے ہم سب منائے اور ختم ہو جائے محرم آئے ہم سب جو اس میں انتظامات ہوتے ہیں کرے اور وہ سکون کے ساتھ ختم ہو جائے ایک شخص اٹھتا ہے کہتے ہیں بہت لوگوں کی ضرورت ہوتی ایک شخص اٹھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مخالفت میں جلسہ کر رہے ہیں آپ نے ان کو نہیں مدو کیا وہ وہاں جائیں گے بیٹھیں گے اور جلسے میں تقریر کریں گے اور یہ تقریر کریں گے کہ ہم میں آپ میں کیا فرق ہے آپ اگر اسلامی تاریخ میں خلافت خلافت کو مانتے ہیں ہمیں کب اس سے انکار میں موجود تھا جس جلسے وہ گئے ہیں اور بن بلائے گئے تھے کہیں لے گے مشاری صاحب میں اس جلسے میں ضرور جاؤں گا اب انہوں نے حیران کر دیا اتنی اچھی تقریر کر پھر اس شخص نے درمیانی راستہ کیا نکالا انہوں نے درمیانی راستہ یہ نکالا کہ تمام فلسفی تمام بڑے اسکولر تمام بڑے سیاہزت چاہے وہ مہتمہ گاندی ہوں آزیپ نیوٹن ہوں کوئی بھی ہو ان سب کے اقوال انہوں نے جمع کیے ان کے اقوال جمع کیے ان کو انہوں نے سیکڑوں بینرز پر لکھوایا اور ان بینرز کو ان جبوں کے اوپر لگوایا خود اپنے موجودگی میں کہ لوگ سمجھیں اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کارگر نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی گفتگو میں یا ان کے کام کو اکنالج نہیں کیا گیا اس شہر نے اس کام کو اکنالج کیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت خوش دلی سے ہم نے سارے تہار منائے پورا شہر پر سکون رہا یہ ایک اتنی بڑی بات ہے یہ ایک وہ نظریہ ہے جو وقع رزوی دے گئے اور جس پر تنہا کھڑے ہو کے انہوں نے عمل کر کے دکھلا دیا مختلف موقعوں پر مختلف مذہبی موقعوں پر غیر مذہبی جلسے کر کے نور ابی الاول کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو وہ ہے یہ نہیں ختیجہ فیر ہوگا اور سب کو وہاں جمع کر لیا اور ایک نتیجہ نکالا کہ عورتیں آج تجارت میں کس جگہ پر ہیں اور اگر عورتیں تجارت میں نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں کہ ختیجہ فیر ایک یونیٹ بنا اور عورتوں کو تجارت میں فروغ دینے کے لیے انہوں نے اس طرف کام شروع کیا ان کا مطلب ان کی کامیابی اور ان کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نظریہ کو فروغ دیا اور انہوں نے ملایا یہاں اسد عباس صاحب چرے گئے آج معافی جیگا وہاں بیٹھ گئے میں اسد عباس صاحب نے جس جلسے کا حوالہ دیا اس جلسے میں بھی میں تھا اور بعد کے ان جلسوں میں بھی تھا جس میں انہوں نے خاص طور پر مجلس کی اور مجلس کر کے اپنے سارے محلے اور جتنے جاننے والے غیر مسلم دوست ہیں ہر سال ان کو ایک دن وہ بلاتے تھے اور اسد عباس صاحب سے درخواست کرتے تھے کہ وہ مجلس کو پڑھیں گے کوئی ذاکر مولوی امام والا نہیں مجلس پڑھے گا ایک سائنٹسٹ ایک فزیشن مجلس پڑھے گا وہ انٹرپیٹ کرے گا کہ قرآن میں کہاں پر کیا ہے اور اس کو کس طرح سے انٹرپیٹ کیا جانا چاہیے اور کیا اہمیت ہے تو ایک مجلس میں نہیں سمجھتا کہ کہاں سے ان میں اللہ نے اتنی انرجی بھر دی تھی کہاں سے ان کے اندر اتنی طاقت سما گئی تھی ایک ہی وقت میں تین تین چار چار جلسوں میں وہ ہو کے آ جاتے تھے کہ میں یہاں گیا یہاں گیا یہاں ہو تو ایک آدمی جو اس طرح سے کام کرتا ہو اور اس طرح سے وہ اپنے مقصد کے لیے معمولی کام نہیں ہے ایک بینر بنوانے پر کیا خرچ ہوتا ہے اور اگر کسی کو تین سو بینر بنوانے ہو تو کیا خرچ ہوگا کبھی ایک پیسہ ایک نیا پیسہ چندے کی شکل میں وقارز بھی نے کسی سے نہیں لیا اور کسی نے شریک ہونا چاہا کہ میں ثواب کے لیے شریک ہونا چاہتا ہوں آپ یہ رکھ لیجئے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بھی نہیں منظور ہے ایسی صورت میں اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں انجام دیتے رہنا اور اس میں کوئی ذاتی منفیت نہیں سب سے بڑی بات ہم ہر کام کرتے ہیں تو ذاتی منفیت دیکھتے ہیں ہم کہیں جاتے تو سوچتے ہیں کہ اس سے ملنے سے فائدہ کتنا ہوگا اس کے پاس ہماری منفیت سے جڑا ہوتا ہے لیکن وقار ذمہ نے کوئی کام نہیں کیا الٹا دھارہ کریم کا جو ڈوبا او پار یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس میں منفیت ہو جس میں فائدہ ہو جس سے وہ کچھ کریں سوائے اس کے انہوں نے خرچ کیا اور خرچ اس بات کیا کہ ہندو اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہندو اور شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں دیوبندی اور برہلوی میں کوئی فرق نہیں آپ سب اپنی چیزوں کو مانی آپ سب ساتھ بیٹھئے سب سے اولی چیز آپ انسان ہیں اور سب سے اولا مذہب یہ ہے آپ آئیے اور اس انسانیت کی آپ اپنے کو لائیے ساری کوشش ساری کوشش ان کی دن و رات یہی رہی ظاہر ہے کہ آپ جب ان کے نظریات کو پڑھیں گے ان کے مضامین پڑھیں گے دیکھیں گے یا خود ان کا عمل آپ کے سامنے ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے وقال رجوع کے خوابوں کو پورا کرنا یا اس کو لے جانا یا اس کو تکمیل تک پہنچانا یا اس کے لئے عمل کرنا یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے ہماری تہذیبی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو مانیں اور اس راستے کو اپنائیں کہ ہم اس درمیانی راستے کے رہ رہو ہیں جہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سننی ہے سب ہیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھاگوں میں 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 نے وقت لیا مجھے کبھی بھی لمبی تقریر نہیں کر پاتا ہوں لیکن ضرورت بھی تھی مجھے کوئی تھوڑا سا اپنی گفتگو کو طول دینے کی کرتا ہوں کہ انہوں نے میری گفتگو کو سونا بہت بہت شک لیا جناب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ عشیش پٹیل صاحب تشریف لے آئی ہیں عشیش صاحب آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو اور پھول تو پھول ہیں کاتو سے بھی آئی خوشبو تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اس کی رسم عجرہ کتاب کا آئی 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 آشیش پٹیل صاحب کے ٹائم پر آنے کے وجہ سے رسم عجرہ بھی ہو گیا اور میں سیدھے ان کو ڈائس پر بولا رہی ہوں آپ cabinet minister ہیں اور میڈم سب سے پہلے میں آوپ نام آخبار کے سبھی جو ملکان ہیں ان کا دھنیوار دیتا ہوں کہ مجھے پہلی بار اتنی پرتشت اس میں بولنے کا موقع مل رہا ہے دیکھئے بھاشا اور جب کتاب ہوتی ہے جب ہم کسی بھی بھاشا میں کتاب لکھتے ہیں میں بس اتنا کہوں گا کہ ہم نے اپنی انجنرنگ کی پڑھائی انگریجی میں کی ہے اور کچھا بارہ تک ہندی میں پڑھا ہے اب یہ تیسری چیز ہم کو جو ہے اس میں اردو کے آہے سے زیادہ سبد ہے تو اسے خود مجھے پڑھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے کچھ سمجھ نے کے لیے وقت چاہیے اگلی بار جب آپ کسی کارکرم میں مجھے اس طرح بلائیں گے تو میں آپ کو وشواص دلاتا ہوں کہ اس کے ایک سبد آپ کو پڑھ کر اور اس کے بھاؤ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پرستط کروں گا شکلا صاحب وہ بھی اس بیدھا کے بہت جیاتا میں نے ان کے بارے میں جان رکھا ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور ہمارے ساریب صاحب کے بارے میں تو مجھے بولنے کی بہت ضرورت نہیں ہے پس میں اتنا آپ سے انتن سبد کہہ کر کے آپ سے انمتی چاہوں گا کہ اس طرح کے کارکرم ہوتے رہنے چاہیے عوض نام اخبار نے جو ایک شروعات کی ہے ایک طرح سے وہ بھی ایک بڑا وہ ہے اور میرے جیسے نئے لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے ہمارے سامنے ناصر صاحب بھی ہیں میں انہوں نے میرے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ اردو دوسری بھاسا ہے پردیس کی آپ اپنی نیم پلیٹ پر اردو لکھوا دیں لکھوانے میں مجھے کوئی دکت نہیں آپ لکھ دیجئے چونکہ مجھے لکھنی نہیں آتی ہے بہت بہت اور آپ کا یہی بات کہتے ہوئے میں آپ سب سے اپنی وانی کو برام دینے کی علمت ہی چاہتا ہوں کہ اگلی وانی میں آپ کے بیش بولوں گا اتنے سارے یوگ بکتیوں کے سامنے تو میں یہ وعدہ کر جا رہا ہوں کہ اردو کے سبت جرور ہوں گے آپ لوگ بہت بیچینی سے انتظار کر رہے تھے فارمر لفظ استعمال اس لئے نہیں کہ وہ اب بھی میں نے جو ان کو تخلص دیا ہے مجھے امید برا نہیں مانیں گے رام نائک جی لکھ نوی میں ان سے گزارش کر وں مرہوم وقار عزوی جی کے پستق میرا نجریہ میری بات کا لوکار پن تتھا سکولرشپ آوارڈ کے سماروں میں منچس تھا اس کارکرم کے عدی اکش پروفیسر شریف رودولی جی ابھی ابھی جن کا بھاشن ہو گیا وہ پارلیمنٹری افیرز اور ٹکنیکل ویبا کے اتر پردیش کے منتری آشش پٹیل جی میں شاید اس میں ایک سینئر ہوں میں پاس بار ایمپی تھا اور تین بار ایمیلے تھا تو میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہو پہلے ایسا ہی کی ایک نیا نیا وضائق بجٹ پر بول رہا تھا اور وہ بجٹ پر بولتے بولتے سب اپنے نیروا چند کشیتر میں کون کون سی سجاؤ ہے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا رہا تھا تو سرکاری پارٹی سے ایک اٹھا اور اس نے کہا کہ بجٹ پر بولو تو بولا میں تو بجٹ پر بول رہا ہوں بجٹ میں یہ نہیں ہے اس لئے میں بجٹ پر بول رہا ہوں تو ایسی کوئی چندہ کرنے کا قارن نہیں ہے اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سمیہ پر آئے یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ دیری سے آنے والے ہیں اس لئے جب آپ نے کہا کہ تھوڑی دیری ہوئی تو میں نے مجھاک میں کہا زیادہ دیری ہوئی میں سمجھتا ہوں پارلمین میں ایسا چلتا ہے اور چلتا رہے گا اور اس میں آنند منانا چاہیے وشیش اتی دکٹر امار رزوی جی دکٹر اسد ابواز جی دکٹر محمد کاسیم جی منیش شکلا جی اور اس کارکرم کا ابھی اردو شبد کا ایک میں اپیوگ یہاں کر سکتا ہوں آج کے جلسے کا سنچالکہ سنچالکہ کو کہتے ہیں اردو میں نادیبہ جو ہے وہ ہے ان کی وشیشتہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار یہ کہتے ہے کہ سنچالک نے زیادہ بولنا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کوئی بھی کارکرم کے سنچالک کارکرم کا سمیں نکالیں گے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ جو مکھے وقت ہے اس سے ہی سنچالک ادھی بولتا رہتا ہے تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دیا اور کہ رام نائی لکھ نبی اب مجھے لکھ نو سے بہت کتاب ملتے ہے جب اتر نبی جی آئے اب وہ اپنے سمجھ سے آئے ہے تو انہوں نے بھی مجھے ایک جو سمیتی ہے اردو ہندی آوار سمیتی انہوں نے تو مجھے اتنا بڑا کتاب دیا اور مجھے کہا کہ ساہیت شروع منی اب ساہیت شروع منی بڑا ہے یا آپ کا نقوی بڑا ہے یا آپ لوگ تہہ کریں لیکن مجھے اس بات کی پرسند آتا ہے کہ میں ڈبل گراجویٹ ہو گیا اس تک کے نوجوان سنکل بہت اچھے ڈھنگ سے انہوں نے یہ لکھا اور اس سے بھی ادھک اچھے ڈھنگ سے انہوں نے پڑھا سب کے سمجھ میں آ جائے اس پرکار کے موسی رجا جی ڈاکٹر سمن جہرہ رجوی جی سریمتی تک دیس پتیمہ رجوی اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیگن اوہ اوہ نامہ گروپ کے سبھی مہان بہن پترکار میتر اور نیمانتری بھائیو بہنو دو دن کے بعد دس مئی کو وقار جی کو جانے کے بعد ایک ورش پورا ہوتا ہے اور ان کے ہی پستک کے کتاب میں ہم اکٹھے آج ہوئے ہیں میں سب سے پہلے ان کو میری اور سے شدہن جلی ارپیت کرتا ہوں اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام اس پرکار کا رہا ہے کام کے بارے میں تو میں جرور بعد میں کچھ کہتا ہوں لیکن میں شدہن جلی ارپیت کرتا ہوں اور اس میں سے ہم یہ سنکل پہ کرے جو سنکل پہ یہ ہے کتاب کے بارے میں اس کی گرن وقت وغیرے سب بات ہیں لیکن یہاں آپ جو آئے ہے وہ سب یہ نیرنے کرے کہ یہ کتاب کتاب کی قیمت کیا ہے 350 روپیہ اس کی قیمت ہے میں تو آپ سب کو آگر کروں گا کہ یہ کتاب خرید کر لی جب آپ لی تو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے جو مفت میں دیا جاتا ہے وہ پھر اپنے ٹیبل پر یہ جگہ زیادہ ہوگی تو لائیبرری میں رکھا جاتا ہے مفت کتاب کوئی پڑھتا نہیں ہے اس پرکار سے بہت مولیوان چیزیں انہوں نے اپنے لیکھ جو اس میں دیئے ہے اس میں پڑھنے کے لئے ملیں گے اور اس بھومکہ میں میں آپ کو کہوں گا مراتھی میں ایک اچھی کہوت ہے وہ کہتی ہے واسال تر واسال یعنی آپ پڑھیں گے تو آپ بچیں گے یعنی جیون میں جیدی آپ کو آگے جانا ہے تو پڑھتے رہنا ہی چاہیے اور جو ایسا کرے گا وہ ہی آگے جا سکتا ہے اس پرکار کی مراتھی کہوت ہے اور اس لئے پہلا آپ کو آوہن کہیے یا پراثنہ کہیے یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے لے کر پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ کو کئی باتیں اس میں سے مل جائے گے میں جو وخار جی کی سب جو انہوں ان کے لے کس کتاب میں آئے ہے وہ سارے میں اور پڑھنے کے بعد اور پانچ سال میں اتنا مجھے انبھو آیا سارے اتر پردیش میں انبھو آیا ہندو مسلم اس پرکار کی کچھ لوگ چرچہ کرتے وہاں بھی آیا سیا وغیرے وغیرے لیکن یہاں آدمی ایسا تھا کہ جو بھی من میں بیچار آتا ہے وہ پشتتہ سے رکھتا تھا اور ان پر کسی نے یہ بات نہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا وقت جو اپنے من کی بات ہے وہ سپشتتہ سے بتا دیتا ہے اور سپشتتہ سے بتاتے سمجھے من میں ایک پرامان رہتی رہتی تو جو بھی انہوں نے دکھا ہے اس میں جو ان کی نظارت کہیے جو باتیں اس میں دی ہے وہ ایک دشتی سے ہم ہر ایک میں اپنے پرتے کو ایک دشادر شک اس پرکار کے ویچار آپ کو اس میں پڑھنے کے لئے ملیں گے اور مجھے یہ لگتا پر کبھی سنی سنائی باتوں پر یقین کر ٹھیک اسی طرح پترکاروں کے بارے میں ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ پیپر ہے تو اس کی وہ ستوطی کرتا رہے گا پھلانا پترکار سب تیکھی کڑم کے وار کرے گا سوا اس کو اپنے میں پھلانا جو کسی کی خشامت میں خش ہے اس کی خشامت کرے گا ہر ایک ویوسہ ہے یا ہر ایک اُدیو کے بارے میں اچھا برا دونوں کہنا آسان ہوتا ہے لیکن وہ جو کہہ رہے تھے وہ سماش کے لئے کہہ رہے تھے یہ سب سے بڑی مہتو کی بات ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور اس لئے اگبار چھوٹا مجھے اس بات کا دکھ ہے ویسے میں پاس سال یہاں کام کیا لیکن انہوں نے جو اردو رائٹس فورم کا ایوجن کیا تھا میں اس میں گیا تھا میں نے انہوں عبی نندن کیا بھی بہت اچھے ڈنگ سے ہوا لیکن یہ کتاب جب میں نے پڑھا تو مجھے سارے واقعی کے ویچار جب ان کے پڑھے تو مجھے رگا کہ اتنے بڑے آدمی کے میں سمپرک میں تھا لیکن وہ عوض نامہ کے سمپادک ہوتے ہوئے بھی یہ ویچار مجھے کیسے پڑھنے کے دے نہیں ملا پڑھنے کے نہ ملنے کا دیتے تھے لیکن پہلے سے چل رہا ہے عوض نامہ کبھی ہمارے آفیس میں آتا ہی نہیں تھا یہ سب پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ کتنا بڑا اس پرکار کا لے خک ہے پترکار ہے اور ایسے پترکار کو میں سجدان جلی اپن کرنے کے لئے یہاں آیا یہاں منج پر ویراج مانے ڈاکٹر احمار ریج بی جی پروفیس شاڑی برزل بی جی اور ان لوگوں کے کارن میرے اردو کے پرتی جو بھاہونا تھی اور ادھیک اچھی ہو گئی لیکن بھاشا لوگوں کو جوڑتی ہے اس کے دو انبھو شاید آپ کو اپنے اس سمیہ پر پڑھا بھی ہوگا لیکن بھاشا کئیسی لوگوں کو جوڑتی ہے اس کا ادھارن میں تو پکا رسیس والا پھر بھارتی جنت پارٹی کا پانچ بار ساون ست تین بار ویدائک کندری منتری وغیرے بہت کچھ پیچھے ہے لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ اکتر پردیش میں اردو یا دوسری ادھک بھاشا ہے تو میں نے کہا کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں یہاں تو راجبہون میں کہاں بول پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اردو اس پرکار کی بھاشا ہے تو میرے دیماغ میں یہ بات آئی اور میں نے کہا بھائی اس راجبہون کتنا چودہ گیٹس ہے میں نے کہا چودہ گیٹس کو آپ نیا رنگ لگاؤ اور اس میں لکھتے سمائے پہلے ہندی بعد میں اردو اور بعد میں انگریز ایسے ہر گیٹس تو آپ کو اشتر لگے گا یہ اکباروں میں تو آگیا لیکن مجھے لگ بگ ڈیڑھ سو پتر اس بات کے لئے آگئے کہ آپ نے جو کیا اردو کے لئے بہت کام آپ نے کیا اس لئے بتا تھا چھوٹے آدمی کو بھی ایسے باتوں سے بہت بات دوسرا ایسا ہے کہ سادیق جی اب سادیق جی کے بارے لیکن ایم بی کلپ ایم بی کلپ میں ایک کارکرم میں سادیق جی کو پرموک اتھی کر کے بلایا تھا اور وہاں کیا بولتے اس کو ڈریس کوٹ ایک ایپ پرکار کا کپڑے پہن کر آنا چاہے ایسا نیم وہا ہے تو دروازے پر جو سیکورٹی والا تھا اس نے ان کو روک لیا کہ یہ ڈریس نہیں چلے گا یہاں تو وہ اتنے سجن کہ وہ نکل کے واپس گیا اور پھر یہ خبر اکباروں میں آگئی دوسری دن کہ ان کا اپمان ہوا ان کو اندر جانا اور ایم بی کلپ میں سدف سے بھی کون ہوتے ہیں تو ملیٹری کے جو کمیشن officers ہیں اور راجی سرکار میں جو secretary یا IS level کے لوگ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ یدی لکھنوں میں ہیں اور ان کو پہچانتے نہیں ہیں یا ان کو اتنا بھی خیال میں نہیں ہیں کہ پہلے بتانا چاہیے سادیق جی کو نہیں پہلے بتانا چاہیے کہ وہاں جو guard ہے اس کو بتانا چاہیے آج آئیں گے وہ ایسے ایسے ہے لیکن میں نے دوسرے دن پڑھنے کے بعد میں نے chairman کو اور security کو دونوں کو بلائے میں نے بولا کیا مجھا کر رہے آپ اتنے senior officers ہونے کے بعد اچھا وہ خبر بھی آگئے اکبر میں کتنے لوگوں کے phone اور پھر latest مجھے ملے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مان سنمان کئی باتوں پر نربھر ہوتا ہے اور اس لئے مان اور سنمان دینے کا جو کام ہے وہ بھاشا ابھی اس کے کارن اردو لوگوں میں تھوڑی میری بات چیت ہونا شروع یہ دو کارن پھر وہ بتایا ہے یہاں یہ ہے تیسری بات یہ ہوگی تیسری بات میں ایک کتاب لکھا اور کتاب کا نام چرہ بیتی چرہ بیتی اس کا مطلب ہے آگے چلو آگے چلو ایسا اس کا نام ہے اب ایسے نام کا پہلے لوگوں کو یہ لگا تو میں نے ماراتھی میں لکھا ہے اور ماراتھی میں لکھنے کے بعد اس سمیں تک ویچار کرے تو بارہ بھاشا میں اس کا انواد ہوا ہے گزراتھی ہے ہندی ہے اردو ہے سانسکر ہے سندھی ہے اسمیا کا ہے پرشین پرشین ہاں نہیں میں بتا تھا پہلے میں بھارت کی بھاشا ہے اور حضور علیوی جی نے برابر مجھے یاد کہ لیکن میں کٹیگری بتاتے سمیں اور تمیل نادو ہے یہاں نو بھاشا ہوگی تین ویدیش بھاشا اس میں ہے جرمن ہے پھر عربی ہے اور پھارسی ہے ایسے نو اور تین بارہ بھاشا میں اب کشمیر میں بھی کشمیری میں بھی آنے والے ایک مہینے میں اور تیرہ بھاشا ہو جائے گی اس کے علاوہ اس میں جو اندھ ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے بریل لپی ہوتی ہے تو بریل لپی میں بھی ہندی انگری اور مرات ایسے تین بھاشا میں کیا ہے اب اس میں میں جو ان کے پہلے اردو رائٹرز فورم میں گیا تھا تو گیا تھا کارکرم بہت اچھا ہو گیا میں کئی کارکرم میں گیا اور جانے میں مجھے ہمیشہ آنند بھی آتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ میں اردو کتاب لکھا ہے اردو میں میرے کتاب کا رنو آد ہوا ہے اور یہ سنگ والا ہے بیزی پی والا ہے لیکن اس کا کتاب اردو میں آ گیا ہے ایسا بھی کچھ پتر لکھنے والے اچھا خراب دونوں دنگ سے مجھے ملے یہ میں اس میں بتا ہوا کیا ہوا کیا تو ہمار رجوی کے ادھیکشتہ میں چرے ویتی چرے ویتی صلاح کار سمیتی انہوں نے بنائی بھائی بھارتی بھارتی سمیدھان میں جتنی بھاشا یہ ہیں اتنی بھاشا میں وہ ہم کتاب بنوائیں گے اس پرکار کا سنکل پر کر اس میں سوا بھائی بھاشا کیسے جوڑتی ہے اس کا میں اس لئے ادھارن دیا اور ایسے ادھارنوں میں کئی باتیں ہوتا ہی رہتا ہے اب یہ بات میں بات کیا تو اس کا پوری جانکاری دے آپ میں سے کبھی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہو گا کتاب کے بارے نہیں ہے تو بھی چلتے رہو لیکن پورا تن بھارتی سنسکورتی میں ایترے برامن کر کے ایک گرند ہے اور اس گرند میں ایندر نے راجہ کو بتایا ہے کہ راجہ نے کیسا کام کرنا چاہیے تو اس کے دو شلوک جو ہے اس کا جو عرث ہے وہ میں بھی اسی پرکار سے سو جاتا ہے اور اس لئے آپ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو ہی بھاگ آپ بڑھ جائے گا اور اس لئے آپ چلتے رہو چلتے رہو اس پرکار اور دوسرا جو ہے بہت ادھارن سندر ہے اس پہ دوسرا شروع پہ کہتے ہے مدو مکھیا گھوم گھوم کر پھولوں پر بیٹھ کر اس میں سے شہد نکالتی ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی اپنے کو آسان نہیں ہوئی سے کام کرنا یا پکشی بھی میٹھے میٹھے پھل کھانے کے لئے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر جاتے رہتے ہیں اور سورج کبھی سوتا نہیں سوہ سے شام تک چلتا رہتا ہے دنیا کو پرکاش دیتا ہے اور اس لئے سورے جگد بندی ہوا ہے تو آپ کو بھی سورے جیسے جگد بندی ہونا ہے تو سورے جیسا چلتا ہے ویسا آپ بھی چلتے رہو چلتے رہو چلتے کی بات اور یہ سب کو جوڑتے رہتے ہے اور ایسا کام جو جس پرکار سے ہوا یہ بڑا اچھا ہے اور میں نے وقار کے لیکھوں میں جس کا لیک نے بھی کیا کہ ہندو مسلم شیعہ سنی پیسے والا گریب ایسے جس سماج کے بھاگ بنائی جاتے ہے وہ بھاگوں کے بارے میں بھی انہوں نے صاف کہنا ہے تو صاف کہہ دیا ہے اس پرکار کا لیک اس کتاب میں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کا اوز بھومکہ میں آپ نے دیکھنا چاہئے وقار جی نے اپنی پوری جیون اس مشن پر لگائی سری موسی رجانی اتنے اچھے ڈھنگ سے سارا لکھا گیا ہے کہ وہ دو ویدیارتیوں کو یہاں award گھوشت کیا ہے مدد ان کو کی جائے لیکن یہ جو درشتی ہے درشتی یہ سب سے بڑی محتوکی ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سماج میں جس کو جیون میں کام اکباروں کو تو ادھک کرنا ہوتا ہے اس پرکار کا کام کرنا ہے تو وکھار دی کا یہ پستک ہے وہ پستک پڑھنا چاہیے اور ایسا پڑھنے سے ہی ایک سیخ سب باتوں کی سیخ آپ کو اس میں دیکھنے کے لئے ملے گی اور ایسا کرتے سمجھے جو بیچار انہوں نے من میں رکھتے تھے اور سیدھ ہم سب ہی کو بتا دیتے تھے اور ایسا بکھانے کے بعد یہ جو جیدہ سے جیدہ لوگ اتنے ودیارتیوں کو یہ اس میں آنا چاہیے تھا پستک میں کیسے انہوں نے گریب ودیارتیوں کو مدد کی کتنی کی کیسے اس کا لاغ ہو گیا ان کا کیا انوہو ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کی سیکنڈ ایڈیسن جب نکلے گی تو اس میں یہ بات دینی چاہیے ایسی جب بات دے گی تو لوگ بھی اس کا انوکرن کر سکتے ہے اور اس بھومکہ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات مہتوکی ہوتی ہے ایسا ایک اور ایک لاس بات میں یہ چرہویتی کو جوڑ کر لیکن یہاں جو کارکر مکوا تھا تین جنوری کو میرا ایک کتاب پرکشت ہوا اس کا نام ہے کرمی یودہ رام نائک اور اس کا جن مکھالی میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے جب ریٹائر ہونے کے لئے دو مہنے باقی تھے تو وکار نزوی جی مجھے ملنے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ جا رہے ہے دو مہنے کے باد ملوم نہیں ہے پھر سے آپ کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جا رہے ہے تو میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں میں نے ساتھ ہی ساتھ سہی تک پترکار اور انہ دھنگ سے لکھنے والے ایسے میں آپ کو 20 لکھوں کی ایک کتاب بنا کر دوں گا کہ یہ آپ کو بھیٹ ہے عوض نامہ کے اور سے کہ آپ نے اردو کو بھی پرستہ آگے بڑھنے کا کام کیا میں نے کلپنا تو مجھے اچھی لگ رہی ہے اپنے کو کوئی ایسا کہتا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا اور ایسا لیکن میں نے کہ آپ دو مہنے کے بعد کریں کیونکہ دو مہنے میں جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد آپ کریں گے تو اچھا ہوگا میرے ہوتے ہوئے کرے گا تو کوئی نہ کوئی کہے گا کہ آپ نے یہ advertisement پانے کے لئے کیا ہے اب انہوں نے 5 سال میں میری ملاقات ہونے کے بعد کبھی بھی مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے اکبار کو advertisement دیجئے لیکن میں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ بولے کہ آپ کی بات برابر ہے وہ سا ہی کریں گے تو میں گیا چار مہنے کے بعد وہ اس میں ڈمی کپی ہی لے کے آئے میرے پاس 23 اردو بھاشک لوگوں کے اس میں لیکھ آئے یعنی اس میں جنسنگ پر یا بھارتی جنت پارتی پر بہت کڑوی ٹھیکہ بتاؤ تو ایسا انہوں نہیں تو میں نے ان کو پوچھا کہ یہ ہے اچھا لیکن پھر کوئی ہندی والا کہے گا کہ ہمارا کیوں نہیں ہندی بھاشا میں کیوں نہیں تو پھر میں نے ان کو سجاؤ دیا دیکھیں آپ کے مدد سے چار کتاب نئے آگے آئے چرہ ویتی کے بھاشا میں تو جو کتابوں کے سجاؤ ویتی کے الگ جگہ پر کارکرم ہو گئے اس میں جو پرموخ وقت تھا تو پرموخ وقت کا بھاشن اس پستق کو جس نے پرستاؤ نہ لکھی ہے اس کا بھاشن اور جس نے انواد کیا ہے اس کا منت ہویا کہ اس کے قرن اس پرکار سے انواد یہ آیا ایسا کریں گے تو بیلنس بھی ہو جائے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا انہوں نے کہا کہ اچھے ویسا کریں گے اور ویسا کریں گے پھر میں نے ان کو یہ سب جو بھاشن میرے پاس تھے وہ دے دیئے ان کو کتاب کے لئے پھوٹو وغیرے چاہیے میرے پاس وہ پرنٹنگ تھوڑا باقی رہ گیا تھا تو باقی رہ گیا تو بیچ میں ان کو کرونا ہو گیا اور کرونا ہوتے ہوئے وہ کتاب ان کے ہاتھ سے پورا نہیں ہوا اور اپنے آپ میں مجھے بھی اتنا دکھ ہوا کہ میرے لئے جس نے اتنا کام کیا ہے اور وہ پورا نہیں ہوا تو میں نے پریوار والوں کو اور عوض نامہ کے بھی جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ انہوں نے جو بنایا ہے اس کا کام پورا میں کروں گا اور میں میں نے کتاب پورا کیا اور ایک درشتری سے ان کی جو تمنہ تھی یا ان کا جو ودیش تھا وہ پوری کرنے میں سفل ہو گیا ایسا مجھے دو ہزار بائیس کو یعنی چناؤ کی گھوشنہ ہونے کے پہلے چار دن یہاں اس کتاب کا ویموچن ہو گیا اس میں بھکھے منتری جی تھے ویدہ سبھا کے حد دکھے وغیرے وغیرے لیکن میں نے یہ بات آپ کو اس لئے بتائی کہ دوسرے کا ویجار سمجھ کر اس کرتے نہیں اور جو کرتے نہیں ہے وہ بعد میں کچھ نہ کچھ سماج بھی اسی پرکہ سے دیکھتا رہتا ہے لیکن وکار جی کا سارا جیون میں نے جو دیکھا ہے سنگ شیپ میں میں وہ بھیکت کیا ہے ایسا کتاب پڑھنے کے لئے ملا اور اس کتاب میں اور بھی ایک اور اردو سکھنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس میں سے پڑھنے کا کام ہو کر سکتا ہے یا جو اردو والے ہیں ان کو اچھے ہندی پڑھنی ہے تو وہ بھی اس کا اپیو ہو سکتا ہے اور ایسا ہے دونوں بھاشاؤں کا میلن بھاشاؤں کا میلن میسیج دیتا رہتا ہے اور یہ بھاشاؤں کا میلن کا جو کار انہوں نے کیا مجھے لگتا ہے کہ آج کے بھارتی جیون میں بھاشاؤں کو لے کر کئی واد ویواد کیا جاتے ہے اس کے سامنے بھاشا ویواد کے لئے نہیں ہے تو بھاشا سووات کرنے کے لئے ہے اور سووات سا وادے میں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو یاد کرتا رہے گا آپ کو پرینا دیتا رہے گا اور ان شبدوں کے ساتھ پھر ایک دفعے میں وقع رضوی جی کو سددان جلی ارپت کرتا ہوں مجھے آج یہاں پر بھول گیا ایک ہے میں تو ابھی پور ایک بات نام لے کر میں کہنا چاہیے بھول گیا میں ایو بھی یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہمارا جو عربی اور فارسی کتاب ہے انہوں نے اس کا انواد کیا ہے اور آج بھی یہاں پر ہے تیار معلوم ہو لوگوں بہت آپ کا ابھی نندن ہے دیکھیں آپ کا کتاب دنیا میں گیا ہے جرمنی عربی عربی فارسی میں زیادہ لکھان نہیں ہوتا ہے اور اپنے دیش کے باہر تو جو عربی فارسی باشی کے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جاتا ہے لیکن یہ چرے بھی تھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں گیا ہے میں یہ کہنے والا تھا مجھے یہاں پر بلایا میں آیا بھی اس کا علیک ہوا اور میرے لئے تو یہ خطاب دیا اس کا میں سویکر کر رہا ہوں آپ نے مجھے خطاب دیا لیکن تھوڑا گولڈن پلیٹ میں بنا کر یا بیٹھے ہیں ان سے انہوں نے کیسا سندر بنایا ہے ڈیزائن ویسا کرا کے آپ دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور نہیں دیں گے تو شبدوں کا مجھے یہ ملنے والا ہے جب سارا ریکارڈ کیا ہے مجھے ملنے والا ہے تو میں میرے گھر میں جا کر پتنی کو بتا دوں گا وہ شکشکہ رہی ہے تو آپ شکشکہ رہی ہے لیکن دیکھو میں کیسا ویدیار تھی ہوں مجھے الگ الگ کتاب سب جگہ پر ملتے رہتے ہے ایسا میں جور بتاؤں گا لیکن ڈاٹ بھی پڑے گی آپ پر ملتے رہتے آرے رام ڈاٹ پیار میں ملتے رہتے رہتے اب یہ میں آپ کو اس عمر میں بتاؤں لیکن مجھ سے کوئی بڑا یہاں ہے میں ہوں 89 ابھی کوئی ہے نہیں نا تو 89 میں کھڑے رہ کر بات کرنا کتاب ملا کتنا ہے 90 تو میں انتیم بات یہ کہہ رہا تھا جو میں شروع میں بھول گیا کہ جو راج پال گیا ہے وہ سامان تہا کبھی اس پردیش میں واپس پھر سے آتا نہیں ہے اب میرا بھاگ یہ رہا کہ جیسے یوگی عجی مکہ منتری بن گئے تو میں نے کشت پیڑیتوں کے لئے کام کیا تھا اور ان کو سلا دی تھی کہ کشت پیڑیتوں کو جو بھوزن کے لئے ملتا ہے وہ بہت کم ہے ایک ہزار روپیہ یہاں سے دیا جاتا تھا تو میں پارلیمنٹ میں اپلیکیشن کیا تھا تو اڑی ہزار روپیہ دینا چاہیے اور اکھلیش یادو جی نے بات مان لی لیکن اس کے ساتھ مکان بنانے کی بات تھی تو مکان بنانے کا کام پورا نہیں ہوا تھا تو میں نے یوگی جی کو کہا کہ یہ مکان بنانے کا کام اب چل رہا ہے لیکن پورا ہو جب ہوگا تو آپ مجھے بلائیں گے تو میں بڑی کرنے کی لئے آیا سعوثی دفعے میں آیا وہ جو نئے چناؤ کے بعد اہتیاس اس پرکار کا نرنے اتر پردیش کے جنتہ نے دیا اور منتریوں کا شپد گرن کا کارکرم تھا اس میں بھی مجھے بلائے گیا تھا اس کے لئے بھی میں آیا کے بعد وہاں کام کروں گا لیکن مومبئی کے یاد آنا اور ابھی تو یہاں مجھے لوگ کہہ رہے کہ آپ لکھنوی ہو گئے ٹھیک ہے لکھنوی ہو گئے اس میں بھی آنند ہے پھر ایک بار میں آپ کو دھنیوہ دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نیا جو میرا نام تو لے لیجی ساب لیا نہیں آپ شروع میں ہی لیا آپ سن رہی تھی ایسا نہیں آپ کیسیٹ میں دیکھ لیجی ان شبدوں کے بھائیو بہت بہت دھنیوات نمسکار جائے بار یہ عوض نامہ کی طرف سے لوگوں کو ان بچوں کو جو کہ پہائی میں بہت اچھے ہیں لیکن فائننشلی ان کا گھر کمزور ہے ان کو سکالرشپ دی جا رہی ہے اور اس کا سیلیکشن بہت شاری ساب بہت کمیٹی بنی ہوئی تھی تقدیس فاطمہ اور سب لوگ ہیں تو میں ایک بار ان کے نام پھر سے آپ کی جات سے آناؤنس کروں گی اور یہ لوگ یہاں اس لیے نہیں کہ یہ دوسرے شہروں کے ہیں کوئی کانپور کا ہے کوئی علی گڑ کا ہے کوئی کہاں کا ہے تو ان کو بلانا ایک مسئلہ ہوتا لیکن ان کے نام ہے دیکھئے صاحبہ میراج لیت محمد میراج کی بیٹی مریم بانو عبدالسلام کی بیٹی منتشا ربی شکیل احمد کی بیٹی یسرہ حسن واسی حسن کی بیٹی مہر نسا ان موسی رضا کی نہیں ان کے والد کا نام بھی موسی رضا ہے ہمارے موسی رضا کی بیٹی اور پراجی شرمہ کمل کشور شرمہ کی بیٹی فیضان عباس شبیر حسین کی بیٹی کشور فاطمہ حسن عباس کی بیٹی مجیز میدی سنگیر حسن کی بیٹی محمد سا فاطمہ سید محمد عباس کی بیٹی گیارہ لوگوں کو اسکالرشپ دی جائے گی ان کی پڑھائی کے لیے اور یہ ہر سال ہوگا مطلب زندگی کو زندہ رکھنا اور سب سے بڑی جو جس کو ہم لوگ صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدقہ جاری رہتا ہے کسی کو تعلیم دینا کسی کو تعلیم سے جو کہ وہ پڑھنے میں اچھے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں واقعی اس کے لیے تو میں چاہتی کو پڑھنے نے ڈفا مثی پر ڈیم کے س которے آ آ آ آ آ آ موسیقا I would also like to extend my heartfelt gratitude to our special guests, Dr. Ammar Rizvi Sahab, Dr. Asad Abbas Sahab and Mr. Manish Shukla Sahab for their words of appreciation for my father and for their unstinted support. I am grateful to Dr. Sharib Rudolbi, who has been a father figure to my father and without whom no program of avadnama, educational and charitable trust can be a wholesome or complete. I am also very thankful to Dr. Sabira Habib, who has conducted this program. She was not only a great friend to my father, but has always encouraged us and boosted our confidence. My very special thanks goes to Mr. Musi Raza, who worked tirelessly for what we present to you today, Mera Nazariya Meribad. He is the one who brought this book to life. I would also like to thank the entire staff of Avadnama for their tremendous contribution towards this program. I would indeed be failing in my duty if I don't extend my sincere thanks to each and every one of you present here, who loved and believed in my father and has come here to cherish his existence, his contribution to our society and his achievements. My father was a very headstrong person. He had certain norms that he would abide by. He never feared to speak his mind, his bold attitude, his radiant aura and a kind heart. Lord people. He was always working and yet you would have found him at every gathering, at every event, every wedding and even at home. I wonder now how a man so busy working took out time to spend with his family, to entertain his friends and also work for the society. That kind of a man he was, always trying to make everyone happy around him, giving meaning to their life, trying so hard to bring about a change. I have never seen him sitting still. He was always engaged in something or the other. But while shouldering all those responsibilities, you would have never noticed the burden of work on his face. Because he always had that radiant smile. I am sure all of you sitting here, just remember his smiling face. How can a man like him be described in words? The awakening he has instilled in our minds and the place that he has made in all of our hearts is irreplaceable and he will forever live in our memories. For my father, I would only want to say, Moth uski hai kare jiska zamana afsos, yun toh dunia mein sabhi aayin hai marnne ke liye. And as I am here to propose the vote of thanks, I would not be doing justice if I don't thank the woman behind it all, the silent but the unbreakable pillar of her family, the heart and soul of this book, my mother, without whose blood, sweat and tears this program would not have come to place. Grief shatters us, it breaks us. But my incredibly strong mother took what couldn't break her and turned it into something so beautiful to keep the flame of my father's memory burning. So, thank you mamma for staying strong for us and for holding us all together. Thank you. Yes, this is Saman Zahra Arsh. I'll just say one thing, ke isse pehle ke sham ho jaye zintum lho ke liye hai bacho isse pehle ke sham ho jaye zindagi sust kaam ho jaye abhi khon garam hai bacho koi tarikhhi kaam ho jaye.